جنرل پرساد جنرل پرساد اب یہ تو تیہ ہو گیا یہ تو تیہ ہو گیا سر کی یہ یوجنا آئے گی اور بھرتیاں بھی شروع ہوں گی نومبر میں بیچ بھی آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب اگنی پت یوجنا ہے جو اس کے تحت بھرتی ہونا شروع ہو جائے گی اس سے جو ایک ریجمنٹ سسٹم ہے ہمارا اس پر کیا اثر پڑے گا اور جو سینہ کا ابھی تک ایک سٹرکچر چلا آ رہا ہے سر جنرل پرساد اس پر کوئی اثر پڑے گا یا ویسی سب کو چلتا رہے گا دیکھیں اس سکیم کی یہ تو بات شروع میں ہم کہہ دیں کہ یہ سکیم تو اب سکسیسٹل ہوگی اس میں آرمی سارے وہی ایکشن لے گی جس سے اس سکیم کسی طرح سے فیل نہ ہو دوسری بات اس سکیم کے اندر تین چیزیں شامل ہیں ایک تو سرکار ایک وہ ویقتی جو کی اس میں حصہ لے گا یعنی کہ اگنی ویر جوان جو آ رہا ہے اور تیسرا آرمی اب تینوں کو الگ الگ دیکھئے دیکھیں سرکار نے جس پانچ تین چار پانچ دن پہلے جب یہ سکیم آناؤنس کی تو اس نے بہت سارے ڈاؤٹ تھے میں تو کہوں گا آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد بھی ڈاؤٹ ہیں ابھی آپ نے جو انٹرویوز دکھائی تین سرکیم آناؤنس کی اس میں بھی ڈاؤٹ کھڑے ہو گئے میرا ماننا یہ ہے کہ سکیم کو ایک دفعہ سے پورا دیکھ کر اس کا ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ایسیو ہونا چاہیے جسے سرکار کی پوزیشن کلیر ہو جائے ابھی نیوی کے افسر صاحب نے کہا کہ وہ نیوی میں ویمن آدھر رینکس بھی لیں گے کیا یہ آرمی میں بھی لیں گے ویمن آدھر رینکس کیا یہ ایر فورس میں بھی ویمن آدھر رینکس لیں گے یہ کلیر نہیں ہوا یہ ڈاؤٹ میرے من میں ابھی دس پانچ منٹ پہلے کھڑا ہو گیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو دس پرسنٹ نہیں لیں گے وہ کہا جائیں گے وہ سی آر پی ایف میں جائیں گے وہ بی ایس ایف میں جائیں گے وہ ایس پی جی میں جائیں گے وہ این ایس جی میں جائیں گے وہ کسیم کسیم کی جگہوں میں جائیں گے ہر جگہ دس دس پرسنٹ کی ریزرویشن ہے وہاں ریزرویشن میں جب یہ جائیں گے تو وہاں پر کیا ان کو فل سروس ملے گی کیا ان کو وہاں پر پوری پنچنیبل سروس تکے کریں گا اگر ایک ویقتی اکیس بائیس تیس سال کی سروس میں آرمی سے اگنیویر بن کے چلا جاتا ہے اور بی ایس ایف میں جاتا ہے تو بی ایس ایف میں وہ ففٹی ایٹ ٹک سروس کرے گا وہاں اس کے بعد اس کو پنچن ملے گی کیا تو کیا یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی میتھمیٹکس کوئی ورک کر کے دیکھے میں نے کین یہ لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو سرکار کا اوریجنل مدہ تھا جس سے کی فوج میں ینگ لوگ آئیں جوبز کریشن ہو اور پنچن کے اوپر خرچہ بچ جائے تو تینوں چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو فوج کا خرچہ تو بچ گیا کیونکہ آپ نے فوج کی پنچن تو بند کر دیتے لوگوں کی لیکن کیا سرکار کی پنچن میں فرق آیا کچھ اگر وہ یہاں پنچن لے کے نہیں جا رہا اور کسی اور سنسا میں جا کے سرکاری نوکری کرتا ہے تو کیا اس کو وہاں پنچن ملے گی آپ نے یہ بھی کہا بھی کچھ دیل پہلے اسی پریس کانفرنس میں ان کو میڈیکل ایڈ ملے گی کیا میڈیکل ایڈ پوری زندگی بھر ملے گی کی کیبل اسی سوہ ملے گی جو چار سال رہیں گے اسی طرح سے انشورنس کئی ایک چیز ہے تو ڈاؤٹ بہت ہے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اٹلیس مجھے تو ہیں جتنا میں سن رہا ہوں اب میڈیا کے دارے سن رہا ہوں ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن پورا ڈیٹیل میں نکل آئے اس کے بعد صفح ہو جائے گا کی کیا پوزیشن ہے دوسری بات رہی ہے جوانوں کی جو اگنیویر میں آنا چاہتے ہیں بلکل صحیح جواب ہے صحیح صحیح ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا جس ویقتی کو اس اس میں پکڑا گیا جہاں اس نے پتھر بازی کیے وہ کبھی بھی فوج میں نہیں لیا جائے گا پولیس ویریفیکیشن is most important i completely ڈیٹلی انڈوس ہے تیسری بات جہاں تک کی آرمی کا سوال ہے دیکھئے آرمی نے کوئی بھی جگہ سرکار کو لیڈ ڈاون نہیں کیا ہے سرکار کا ڈیسیجن ہے سرکار کا ڈیسیجن اپنی جگہ صحیح ہے اس کو آرمی پورا مکمل کرے گی جہاں تک کہ کمانڈنگ آف سر جو کی ریلی آرمی کے جو on the ground ڈیلیور کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھی سکسیسفل کریں گے چاہے ان کو کچھ پریشانیوں اٹھانی پڑے اب ان کی strength میں اگر کچھ وقتی ایسے ہیں جو fully trained نہیں ہو پا تو وہ بھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ کمانڈنگ آف سر بھی 80% جو ان کی capability رہ جائے گی یہ ہو جاتی ہے اس سے بھی وہ اس کو سکسیس کریں گے لیکن اس پر آرمی کا کیا ایفیکٹ پڑے گا وہ آپ سرہ اور ڈیٹیل میں سننے کی کوشش کرنے تو میں بتا سکتا ہوں